قدل عزیز رفع گلزار اور آج ہم کرنا جا رہے ہیں تلاوت سورہ اے وہ سورہ کہا گیا احادیث نبوی کی تو شروع کرتے ہیں یہ پہلی احادیث نبوی ہے تو شروع کرتے ہیں من تخاط رتاب الناس یوم الجمت اتبخاظ الجسرن الیجا جہنم تو جو اس کے اندر وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو بھی لوگ نہیں ہوتے کہ نماز کے وقت جمعیقی نماز کے وقت ایک دوسرے کے اوپر سے چھلانگ مار کے چلے جاتے ہیں کہ مجھے آگے جگہ مجھے تو جو بندہ ایسا کرتا ہے خود اس نے اپنی نماز لیٹ کر آئی اور باقیاں کے بھی نہیں پڑھنے دیتا تو اس کے لیے نا جہنم کی طرف ایک دروازہ کھڑا ایک بریج بن ریا تو جی اب ہم دوسری پہ چلتے ہیں تو پوری دنیا میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جو دوسروں کو باقیوں کو اچھا ہے مطلب ان کے لیے بینفٹ کرے ان کو دے بینفٹ دے ان کو مدد کرے ان کے کام ہیں اور جو تیسری ہے وہ ہے ان اکمل المکمینین ایامرم احسان ہم احسان ہم خن خن تو جی اس کے ندر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میں سے پرفیکٹ انسان جو انسان ہونا تھا پرفیکٹ وہ انسان ہے جو سچا مومن اور پرفیکٹ مندہ وہ ہے جو اچھے مینرز میں رہے جو اچھے مینرز میں رہے تجیب چوتھی پر چلتے ہیں تلب العلم فرزتن علا کل مسلم تو اس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ تمام مومنین مرد عورت بچہ سب کے لیے فرز ہے ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نالج کو گین کریں وہ علم حاصل کریں تو پانچ میں کو چلتے ہیں فلیسہ مینن مننا من لم یرحم صغیرنا ولم یقر بیرنا اس میں وہ کہہ رہے ہیں وہ شخص پرفیکٹ نہیں ہے جو چھوٹوں کو کائنٹنس نہ دکھائے اور بڑوں کو عزت نہ کرے ٹھیک ہے پرفیکٹ وہ شخص ہے جو چھوٹوں سے پیار کرے ان کو کائنٹنس دکھائے اور بڑوں سے رسپیکٹ تمیز تو جی یہ پانچ دیسے نگوی تھیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو باقی کی بھی پانچ دکھاؤں گا تو میں چلتا ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ